میرے خطاکار بندوں سے کئی اگر تمہارے گناہ بہت ہے تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں اپنی ساری زندگی کے گناہ جمع کر کے لاؤ میرے درد کے جبینِ نیاز جھکاؤ طلب کا دامن پھیلاؤ ندامت کے عشق بہاؤ میرے لطف و کرم کو آجماؤ تو سہی تمہارے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی باقی جہاں جاؤگے لوٹے جاؤگے یاد کرنا باقی جہاں جاؤگے جب چاہو جہاں چاہو اللہ سے رابطہ قائم کرلو بیت اللہ شریف پر جو غلاف ہیں اس پہ قرآنِ کریم کی یہ آیت موٹے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے دور سے نظر آتی ہے فرمایا من یامل سوءاً او یزلن نفسہ من یامل سوءاً او یزلن نفسہ ثم یستغفر اللہ جس نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوک رکھائی ہوں بہت خطائیں سرزد ہوئی ہوں لیکن جب سرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ آئے گا تو اللہ کو روٹا ہوا نہیں پائے گا مہربان پائے گا بیت اللہ نے آنے والوں کے لیے سب سے پہلے غلافِ قعبہ یہی اعلان کرتا ہے تم اپنے ناراض رب کے پاس نہیں آئے ہو مہربان رب کے پاس آئے ہو جو منوانا ہے منواؤ جو منوانا ہے منواؤ جتنا رونہ ہے آنسو بہاؤ یہاں سے کوئی مایوس اور معروم ہو کر نہیں جاتا دنیا بانوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں لیکن رب العالمین کے دربار کا ذابطہ یہ ہے جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں فرمایا عزاس علک عبادی انی فانی قریب میرے معبوب میرے بندے آپ سے جب میرا پتہ پوچھیں کہ رب سے ملنا ہے کہاں ملے گا تو بتا دو انہیں انی قریب میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں الہو العالمین کتنا قریب ہے تو بڑی ہستیاں تو غریبوں سے دور بستی ہیں بڑی ہستیوں کی بستیاں تو غریبوں سے دور ہوا کرتی ہیں رب العالمین نے فرمایا میں بڑا تو ساری کائنات سے ہوں لیکن میں نے کہیں دور محل نہیں بنایا کہیں دور کوٹھی نہیں بنائی نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تو تیرے وست قلب میں رہتا ہوں دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں جب اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے پکارا کرنا میرے سامنے دھتے دل بیان کیا کرنا باقی جہاں جائے گا تانہ ملے گا صرف یہی در ہے یہاں تانہ دیے بغیر ساری خطائے معاف کر دی جائیں گی ساری خطائے معاف کر دی جائیں گی